سوشل میڈیا پر پاکستانی گلاوی ہیرے یعنی گلاوی نمک سے متعلق بھرپور مہم چلنے کے بعد اب وزارت تجارت نے پاکستانی گلاوی نمک کو جیوگریفیکل انڈیکیشنز یعنی جی آئی قوانین کے تحت ریجسٹر کروانے کا فیصلہ کیا ہے وزارت تجارت کے مطابق گلاوی نمک خالص پاکستان میں پیدا ہونے والی پروڈکٹ ہے اور اسے دنیا بھر میں برامت اور فروغ کرنے کا حق صرف اور صرف پاکستان کو ہی حاصل ہے واضح رہے ہیں کہ پاکستان میں جی آئی قوانین حال ہی میں بنائے گئے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر کھیوڑا کی گلاوی نمک کے فوائد کے بارے میں ایک مہم چلائی جا رہی تھی اور عوام الناس کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ حکومت اس قیمتی پاکستانی نمک کو کوڑیوں کے بھاو بھارت کو فروغ کرنے پر پابندی آئیت کرے اس حوالے سے افاقی حکومت نے قومی اسمبلی میں تسلیم کیا تھا کہ پاکستان کا گلاوی نمک مناسب مارکٹنگ اور برینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بینرقوامی مارکیٹ میں غیر ملکی برینڈز کے نام سے انتہائی مہنگ اداموں فروغ کیا جا رہا ہے بھارت پاکستان سے گلاوی نمک چار روپے اسی پیسے فی کلوگرام کے حساب سے خریدتا ہے اور پھر اس کو پروسس کر کے چار سو سے پائنچ سو روپے فی کلوگرام کے حساب سے بیچ رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گلاوی نمک کی دنیا کی دوسری سب سے بڑی کان موجود ہے لیکن پاکستان نمک کی ورامدات میں دنیا کے بیس ٹاپ ممالک کی لسپ میں بھی شامل نہیں جبکہ دوسری جانب حیران کن طور پر انڈیا پاکستان سے یہی نمک خرید کر دنیا بھر کو بیجتا ہے اور نمک برامد کرنے والے ٹاپ ممالک کے فیرس میں ساتھویں نمبر پر ہے وفاقی حکومت کی جانب سے قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے اپنے جواب میں اگاہ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے پچھلے برس تقریباً 92,752 میٹرک ٹرن نمک برامد کیا جس کی مالیت دو ارب پندرہ کروڑ پہ تھی حکومتی عداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال پاکستان نے ایک ارب 98 کروڑ روپے میں ایک لاکھ پانچ ہزار میٹرک ٹرن نمک برامد کیا جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے کاروباری افراد نے ابھی تک اس نمک کا اپنا کوئی برینڈ تیار نہیں کیا جائد محیط علاقے میں پایا جاتا ہے گلابی نمک کے زخائر کھوڑا زلہ جہلم ورچہ زلہ خوشاب اور قالباق زلہ میاں والی میں کثیر مقدار میں پایا جاتے ہیں ہب سال کے چیف ایک دیکٹیو آفیسر اور نمک کے برامد کو لندہ اسماعیل ستار کے مطابق گلابی نمک صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے اور دنیا میں نمک کے یہ قسم کہیں اور موجود نہیں انہوں نے بتایا کہ اسی کی دہائی میں انہوں نے اپنے غیر ملکی پارٹنر کے ساتھ جب گلابی نمک کو برامد کرنے کا کام شروع کیا تو گلابی نمک کو ہیمیلین سارٹ کا نام دیا گیا جو بعد میں استعمال ہوتا چلا گیا اور آج گلابی نمک کو ہیمیلین نمک کے نام سے بکارا جاتا ہے عام نمک اور گلابی نمک کے درمیان فرق پر بات کرتے ہوئے اسماعیل ستار نے بتایا کہ گلابی نمک کی سب سے خاص بات اس کا رنگ ہے جو اسے عام نمک سے منفرد کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول ہے انہوں نے کہا کہ رنگ کے ساتھ ساتھ اس میں آئرن یعنی فالات کی مقتار عام نمک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے پاکستان اور دنیا بھر میں لوگ آئرن کی کمی کا شکار ہے اس لیے ایسے لوگ بھی سے استعمال کرتے ہیں جو آئرن کی کمی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں اقتلاع ہیں اس کے علاوہ گلابی نمک سے سجاوٹ کے لیے استعمال ہونے والی کئی اشیاں بھی بنتی ہیں اور اس سے تیار ہونے والے لیمپ اور ٹائلز دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں گلابی نمک سے تیار ہونے والے لیمپ کی احسوسیات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک تو اس کی خوشبو سوندی ہوتی ہے اس کے انسانی نفسیات پر بہت اچھے اثرات منتب ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سانس کی بیماریوں میں مبتلاع افراد کے لیے بھی بہت مفید ہیں پاکستان میں گلابی نمک کی پیداوار پر بات کرتے ہوئے اسماعیل ستان نے بتایا کہ اس کی پاکستان میں مجموعی پیداوار پچیس سے تیس لاک ٹن سالانہ ہے اور اس میں سے دو سے دھائی لاک ٹن برامت کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ گلابی نمک بڑے پیمانے پر امریکہ کو برامت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یورپ اور خریجی ریاستوں میں بھی جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے برامت ہونے والے گلابی نمک میں سے ساٹھ فیصد کو صرف ان کی کمپنی ایکسپلوٹ کرتی ہے گلابی نمک کو جی آئی قوانین کے تحت تحفظ کی ضرورت کے حوالے سے وزیراعظم کے مشیر برائی تجارت عبد الرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھے کی ضرورت ہے کہ گلابی نمک خالص پاکستان کے پرادکٹ ہے اور یہ ایک سادہ سی پولیسی ہے کہ جو پرادکٹ پاکستان کی ہے اسے جی آئی قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہو اور اس کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے انہوں نے باسمتی چاول کی طرح گلابی نمک پر انڈیا کی جانب سے کسی خطرے کے امکان کو مکمل طور پر مسرد کیا اور کہا کہ اس میں کوئی صداقت نہیں اسماعیل ستار نے بھی اس تاثر کو رد کیا ہے کہ انڈیا گلابی نمک پر کسی قسم کا کوئی کلیم دائر کر سکتا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان میں پیدا ہونے والے گلابی نمک کو انڈیا اپنے نام سے دنیا بھر میں بیجتا ہے تو انہوں نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف سوشل میڈیا پر چلنے والی باتیں ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں اسماعیل ستار نے کہا کہ جی آئی قوانین کے تحت اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کل کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہ کر دے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حق ہے کہ وہ بین القوامی تجارتی قوانین کے تحت اپنے ہاں پیدا ہونے والی مسنوات کے حقوق اپنے نام پر محفوظ کرے جو کہیں اور نہیں بائے جاتی پاکستان میں انٹیلیکچول پواپرٹی آرگنیزیشن یعنی آئی پیو کے حکومتی دارے کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر مساق عارف نے بتایا کہ اگر انڈیا نے پاکستان کا گلابی نمک اپنے نام سے کہیں بیچا ہے تو انڈیا کیا دنیا کا کوئی بھی ملک کے کام کر سکتا ہے کیونکہ گلابی نمک کو جی آئی قوانین کے تحت پاکستان میں تحفظ حاصل نہیں انہوں نے کہا کہ جب جی آئی قوانین کے تحت اسے تحفظ مل جائے گا تو پھر اسے پاکستان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیچ سکے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا